دیکھیں ندیم بھائی پہلے آپ نے کہا کہ قرآن حکیم کی ہر صورت سے پہلے بسم اللہ میں اختلاف ہے کچھ سکالر مانتے ہیں کہ یہ ہر صورت کا مستقل حصہ ہے اور کچھ کہتے ہیں مستقل حصہ نہیں ہے تو میں نے ارز کی تھی کہ قرآن حکیم کا کوئی ایک نسخہ ایسا دکھا دیں جس میں بسم اللہ کو ہر صورت سے پہلے نہ لکھا گیا ہو جیسے ہم نے بائبل کے نسخے دکھائے اور یہ بھی ارز کی تھی کہ کوئی ایک نسخہ دکھا دیں قرآن حکیم کا جس میں مترجم نے خدا کے کلام میں سے خدا کی کسی آیت کے گرد بریکٹ لگا دی ہو اور کہا ہو کہ یہ خدا کی آیت نہیں ہے جیسا ہے بائبل کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا کوئی ایک نسخہ ایسا دکھا دیں جس میں مترجم نے آیت کا ترجمہ نہ کیا ہو ویسے ہی سکپ کر دیا ہو کہ اس سے ملتی جلتی آیات فلان صورت میں تھیں اس لئے ہم نے یہاں لکھنا مناسب نہیں سمجھا جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ بائبل کے مترجم نے ایسا کیا ہم نے یہی تو پوچھا ہے کہ مترجم کو کس نے حق دیا کہ وہ آیات کو چھوڑ دے یا آیات کے گرد بریکٹ لگا دے اپنی رائے کے گرد بریکٹ لگانا اور بات ہے رہی بات ابرانی بائبل کی تو جلد اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ آپ قرآن حکیم کے کوئی ایک آیت دکھا دیں جس کے ساتھ مترجم نے یہ سلوک کیا ہو کسی نشخے ہم نے تو کوئی آیات بائبل کی شیئر کی ہیں آپ سے اور بھی بہت سی آیات ہیں انشاءاللہ وہ بھی شیئر کریں گے ندیم بھائی پہلی بات یہ کہ سب کے پاس بائبل کا ترجمہ موجود ہے اوریجنل گارڈ ورڈز موجود ہی نہیں یہ ہم نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو کلام پاک ہے قرآن مجید ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے والے تو واقعی بہت سارے لوگ ہیں لیکن اس کے ساتھ اوریجنل گارڈ ورڈز موجود ہوتے ہیں تاکہ جو پڑھنے والا ہے جو سمجھنا چاہے وہ لوگت سے مدد لے کے خود اس کو ٹرانسلیٹ کر سکے اگر وہ اس کو کوئی شک اور شبہ ہے کہ مترجم نے کوئی ایسی غلطی بیچ میں نہ کر دی ہو جبکہ بائبل کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا دوسری بات بائبل کے مترجم کا آپس میں بہت سی آیات پر اختلاف ہے کچھ سکالر یعنی مترجم جو بائبل کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ تمام آیات پر متفق نہیں ہیں کچھ اس آیت کو لکھتے ہی نہیں ہیں کچھ لکھتے ہیں اور کچھ بریکٹ میں لکھتے ہیں پوری آیت ہی بریکٹ میں یعنی وہ مانتے ہیں کہ یہ آیت خدا کی طرف سے نہیں ہیں سمپل سا سوال ہے کہ ان تینوں میں سے کس کی بات سچی ہے اور پھر ان تینوں میں سے جس کو ہم سچا سمجھیں گے اس کو کس بنا پر سچا سمجھیں گے اور یہ کس کی اجازت سے یہ اختلافات کر رہے ہیں اگر اریجنل بائبل میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے تو جس مترجم نے اس آیت کو سکیپ کیا ہے اس نے کیوں سکیپ کیا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ بائبل کے مطابق جو کمی یا زیادتی کرے گا اس پر عذاب نازل ہوگا اس نے اتنی جرت کیسے کی اور پھر اس پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوا اور اگر بائبل کی یہ آیات ایز ای گارڈ ورڈز اریجنل بائبل میں موجود ہیں تو دوسرے مترجم نے اس پوری آیت کے گرد بریکٹ کیوں لگائی اور جو مترجم اسے گارڈ ورڈز مان رہا ہے اسے کیسے پتا چلا کہ یہ گارڈ ورڈز ہیں آپ اس بات کو کلیر کرنے کی بجائے قرآن حکیم پر بات کر رہے ہیں اور ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی ایک آیت ہی دکھا دیں جس کے ساتھ قرآن حکیم کے مترجم نے یہ سلوک کیا اللہ اسلام علیکم عذاب بھائی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے بھی بتایا کہ مترجم کو کس نے اجازت دی کہ وہ بریکٹ لپائے یا نہ لپائے کس کو خدا کا کلاب کرے کس کو آ کر مجھے صرف یہ بتایا ہم تو اس کو اپنے قرآن کی بات کریں جس کے اوپر تو عراب نہیں کہنا میں نے آپ کے سامنے ایک سیند کی آپ کو جو ہی بھی سیند کی کہ وہ بتاوٹ عراب کی ہے آپ تو آپ نے تو تمام عراب بھی لگا ہے عذاب اتوبر میں تمام عراب بھی لگا ہے اور بریکٹیں جو کچھ بھی ہے بلکہ جو علیکہ ہوا تھا قرآن جو بلکل سادہ الفاظ میں تھا اس کو عراب لگا کر انہوں نے مرا دیا تو ان کو کس نے جا دی کیا اللہ نے ان کو جا دی کہ اس پر عراب لگا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا دی یہ تو بات کی ایڈ ایڈیشن کیا نا انہوں نے تو میں آپ بات کرتے ہیں تنخیر کرتے ہیں بائبل کے اوپر مجھے نہیں سمجھا رہی کہ آپ ایک طرف تو ہمیں برا کہتے ہیں جب ہم آپ کو بات کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہماری بات چھوڑیں آپ اپنی بات کہتے ہیں تو آپ اپنی بات بات دیا رہے ہیں قرآن کو پر عراب نہیں کیوں لگائے حضرت عمر نہیں لگائے کیوں لگائے کہ اللہ نے حکم دیا تھا اس پر عراب لگا مکلی اور بات ابرانی زمان تو ابرانی زمان ہماری کمپلیٹ ایسی ہی ہے ابرانی زمان تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اور یہ تمام تراجم ہے تو جو مکتراجم کو سمجھ لگتی ہے یا وہ لکھتا ہے تو ہر چیز کو دیکھ باہر کے وہ لکھتے ہیں ایسے نہیں لکھتے کہ اس کو ایک کیسے بنانا یا ایک کیسے بنانا تو آپ پہلے اپنے قرآن پر کریں اور ایک اور بات آپ صحیح کرنا چاہتا ہوں یہ بتائیے کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کی جو شہادت دی تھی کہ آپ نبی ہیں اور ان کے چچا ذات پائی تھی وقت جو اس وقت نصرانی تھے مسیح جنہ نے طبول کر دی تھی ان کی تشدیق کے مطابق آپ نے یعنی کہ آپ ایمان لگتے ہیں کہ جو ترات و نجی اور انبیاء کے سہارت جو پیشن گوئی تھے وہ انہوں نے دیکھ کے پھر ان کی مشاہ دی تھی یہ نبی ہے تو اس کے علاوہ جو اس وقت راہت تھی مختلف فشان کے تھی نبی علاقے جات کے تھی تو جو نصرانی تھے اور ان کی جو پیشن گوئیاں تھی انہوں نے جب آپ سلام کو دیکھ تو تشدی کہ یہ باقی نبی ہیں جو ہم مان دی مجھے بتائیں کہ وہ بھی ترات ونجیل کو دیکھ وہ کرتے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ترات ونجیل وہ کون سی تھی جس وہ کرتے تے اگر تو وہ آپ کے مطابق جی وہ اور تھی اور جو بعد میں آئی ہیں وہ اور ہیں تو جو پہلے والی تھی آپ ہمیں دکھا دیں ہم بھی دیکھیں کہ تہرم پہنچ گیا ان کے پاس اسی پڑی گیا اور دوسری دنیا میں تمام مالک میں پڑی گیا جو ملسر میں اور دوسرے جو مالک ہے روم میں وہ انتوام کے تراجن جو آپ پر گئے جو آپ کے پاس اصل ہے وہ مجھے دکھائیں جس کے اندر نشانی پاس رسول کی ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو اگر نہیں ہے تو اگر آپ ختم کریں کہ جی اس نے تحریف کی اگر آپ اس طرح کی بات کریں تو ہم بھی ہے آپ کو بشما خواہد دیں گے جس میں بتاؤ اگر اگر انہوں نے درات اور انجیل کو کھول کے ان کی نشانی پتائیں تو اگر وہ وہ اگر آپ اس کو تحریف شدہ مانتے ہیں تو آپ کے جو حضور صلی اللہ کا جو حضور خدا وہ بھی جو جو کرتا ہے میں وہ آپ کو اگر تو آپ کے پاس ریزنل بائبل ہے جنہاں سے آپ کہتے ہیں یہ اس میں تحریف ہو چکی ہے ہمارے پاس اللہ اس کو یہ تھی جو اصل والی تھی آپ وہ دکھائیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پائن بھی یہ جو جھوڑ بہتے ہیں تو آپ یہ بہت سمجھ یہ میرا زیادہ کر سکتا ہے خوبص اس کا مکاشفہ میں لکھا ہے کہ اس میں سے بڑھائے گا اور کم کرے گا اس پر وہ پھر آپ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی آپ یہ نہ کہیں اگر آپ کے پاس رجنل ہے تو پھر آپ ہمیں لکھائیں کہ اس میں یہ تھا اور آپ نے یہ کر دیا ہو تو پھر کیا مانے اس کو آپ میں کوئی رجنل دارے لکھائیں شکریہ اسلام علیکم ندیم بھائی آپ فرما رہے ہیں کہ اصل خدا کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ فرق صرف ترجمے میں ہے لیکن دیکھیں کہ آپ کے پاس جو بائبل ہے کیا وہ اصل نہیں مطلب پوری کرسچینٹی کے پاس اس وقت جو مختلف موالک میں بائبل چل رہی ہے آپ اس کو اصل نہیں مانتے نہیں مانتے تو موجود ہی نہیں ہے حتی کہ سب کرسچین بھائیوں کے پاس صرف ٹرانسلیشن ہی ہے تو پھر آپ اسے خدا کا کلام کیسے کہہ سکتے ہیں جس میں مترجم نے اپنی سمجھ کو بھی استعمال کیا ہے کیا مترجم کی سمجھ خدا کی سمجھ کے برابر ہے اور ایسا کیوں ہے کہ آپ کے پاس مترجم والی بائبل جو ہے آپ مترجم والی بائبل جو ہے اس کو اوریجنل بائبل آپ کے پاس کیوں نہیں آپ کے پاس صرف مترجم والی بائبل ہی کیوں ہے پھر سب مترجم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ترجمہ اوریجنل کی طرف سے دیکھ کر کی ہے پھر یہ آیات جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ان میں کیوں اختلاف ہے جب کہ دعوی سب کا یہ ہے کی طرف دیکھ کر لکھا پھر ایسا کیوں ہے کہ ایک مترجم کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے یہ والی آیت دوسرا کہتا ہے کہ یہ آیت خدا کا کلام نہیں ہے اور تیسرا مترجم اسے نہیں کر رہے یہ ہمارا سوال تھا آپ اس بات کو کلیر کرنے کے بجائے قرآن حکیم پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی ارز کی کہ یہ بات کلیر کریں اس کے بعد قرآن حکیم پر بھی بات کرتے اور آپ سے ریکویسٹ بھی کی تھی ہزارہ نشخوں میں کسی ایک نشخے میں یہ دکھا دیں جہاں پر ہر صورت سے پہلے بسم اللہ نہ لکھی ہو دیکھیں آپ کا جو اعتراض بسم اللہ والا تھا وہ بھی آپ نہیں دکھا سکے ایک کسی نشخے میں دکھا دیتے اگر یہ اختلاف تھا تو ظاہری بات ہے کہ پھر کوئی ایک نشخہ بھی ہزاروں نشخوں میں سے ایسا نہیں دکھا سکے ندیم بھائی پھر آپ نے اعتراض کیا کہ ترجمے میں اختلاف ہے تو ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ اتنے سارے نشخے موجود ہیں ہم نے آپ کو بیس ہیوں آیت دکھا ہو کہ یہ خدا کی آیت نہیں ہے یہ میں اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں یا یہ چیز جو ہے یہ نہیں اس کو چھوڑی دیتا آپ وہ بھی نہیں دکھا سکے اب آپ بات کر رہے ہیں قرآن حکیم کی زیر زبر پر تو پہلے یار اپنی بات تو کلیر کر لیں پھر ہم جواب بھی دیتے ہم تو اب تک جو آپ اترازات کر رہے ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک اپنی بات کلیر نہیں کی کی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے جو احراب نہیں لگے ہوئے تھے اب لگے ہوں اس لئے ہم نے بائبل میں یہ سب پشکی ہے پھر آپ کا میں چینل وزٹ کیا تھا تو آپ نے مطلب وہاں پر لکھا ہوا کہ آپ کریشن سکالر ہیں تو ہم آپ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کے سکالر ہیں تو سکالرز کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہم تو ریکویسٹ ہے کہ ایسی گفتگو سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ایک دوسرے احترام کرنا چاہیے ایسی باتیں میرا خیال ہے نہ آپ کا مذہب سکھاتا ہے نہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے تو گفتگو کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے ایسی بات تو نہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہا تو مجھے ہوتا کہ میرا بھائی اگر ہم نے یہ چیزیں دکھائیں ہیں یہ ہم نے اپنے پاس سے بول دیں اور یہ نہ ہو جب یہ ہیں تو یا تو ان کو قبول کریں یا ان کو رد کریں اس پہ کوئی کمنٹ کریں یہ تو دیم بھائی ہر عمل کا اگرد عمل ہوتا ہے پہلی بات تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آپ کے کچھ مسیحی بھائی ہیں اسلام انجینئر والٹر مسیح سیمی سیمسن وہ جب یہ اترازات یا اس طرح کی باتیں بنا بنا کے کرتے ہیں جو ہوتی بھی نہیں اور یک سر جھوٹ ہوتی بلکل جھوٹ ہوتی اور چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ بات کر لے تو اکثر ہم آپ نے ہمارا چینل دیکھا تو ہم ان کو بلاتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں اس موضوع پر تب وہ آتے نہیں ان پہ تو آپ نے کبھی اتراز نہیں کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ without context بات کر رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے ایسا سکالر آپ کو یہ بات جاننی چاہیے تھی آپ جانتے ہوں گے کہ عمل پہ ہمیشہ اتراز کیا جاتا رد عمل پہ نہیں اب میں تو یہ تو بے وکوفی ہوگی تو یہ رد عمل میں ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا رد عمل ہے اور پھر ہم دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ہم چھوپ کے نہیں بیٹھے ہوئے ہم تو کہہ رہے ہیں ہم پھر بھی اخلاق کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں نہیں یہ باتیں سکھاتا کہ بے دلیل باتیں کریں کیونکہ قرآن حکیم تو کہتا ہے ہلاک ہوں وہ لوگ جو بے دلیل بات کرتے ہیں تو ہم تو دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ بھی کوئی دلائل دیں یہ تو کوئی جواب نہیں ہے آپ ندیم بھائی ذرا اس بات کو سوچیں اور ہمیں جواب دیں ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ کوئی بات کی نہیں صرف آپ آؤٹر بائبل کی بات کر رہے ہیں یا جیتنے سے ریفنس دیں اور بہت